ایک اندار سے خبر جہاں اندار میں کپڑے کے شو روم میں بھیشون آنگ لگے راجواڑا چوک پر کپڑے کے شو روم میں آنگ لگ گئی جہاں آنگ لگنے کے بعد کپڑے کے شو روم میں ہڑکم پمچ گیا آنگ لگنے سے شو روم میں لاکھوں روپے کے نقصان کی آشنکہ ہے فیلال آنگ کن وجھوں سے لگی ہے یہ خلاصہ نہیں ہو پا ہے لیکن آپ یہ تصویریں دیکھتے ہیں یہ راجوارہ چوک کی تصویر ہے جہاں پر کپڑے کے شو روم میں بھی شوڑ آنگ لگے بڑی بات یہ ہے کہ راجوارہ چوک وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک کے بعد ایک کئی دکان ہے اور یہ آنگ بہت بھیانک ہو سکتی تھی ویسے تو جس شو روم میں آنگ لگی ہے وہاں پر بھی یہ تصویر بہت زیادہ ڈرہا دینے والی ہے کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے لاکھوں کے نقصان کی آشنکہ ظاہر کی جاری لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے آس پاس میں بھی کئی دوسرے دکانے تھی اور اگر آج وہاں تک پیز جاتی تو چاید اس سے اور زیادہ ہانی ہونے کی آکسنکہ بڑھ جاتی فلال یہ تصویریں سکتی بھی سکر آپ کے سامنے سب سے پہلے ٹائمز ناو بھارت آپ کو ان تصویروں کو دیکھا رہا ہے ان دور کی تصویریں آج کن وجہوں سے لگی ہے فلال اس کی جانس کی جاری ہے سب سے رہت کی بات یہ رہی کہ کسی طرح کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی لیکن لاکھوں روپے کا سامان جو اس چورم میں رکھا گیا تھا وہ جل کر خواب ہو جتا ہے ان دور دراصل یہاں پر راجوارہ چاوک پر تمام بڑے بڑی دکانے اور شاپ موجود ہیں اور یہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں دوسرے ویاپاریوں کے لیے بھی آنکھ کھول دینے والی ہے فلال اس بات کی جانس کی جاری کی کن وجہوں سے آنکھ لگی ہے اگلی بڑی خبر پشتری بنگال سے جڑوی جہاں پشتری